اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آٹو لیکٹیشن یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا وینز ہے دو ہزار چودہ مادل ہے آٹومیٹک گیر ہے گاڑی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آگیا ہے گاڑی کی جب بیٹری کی ویر اتاری ہے اس کے بعد اس کے پاور وینڈو جو ہوتے ہیں وہ آٹو کام کرنا چھوڑ گئے ہیں جب بھی آپ بیٹری کی ویر اتاریں گے یا ماسٹر سوچی کا گریپ اتاریں گے تو یہ آٹو کام کرنا چھوڑ دیں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بہت سیمپل سا طریقہ ہے بغیر سکینر کے آپ اس کا مینول طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ماسٹر سوچ ہے اس کے اوپر آل آٹو لکھا ہوا ہے تو چاروں بٹنوں کا آج پروگرام کروں گا میں یہ لائٹ اس طرح بلنگ کرے گی جیسے ہی آپ کا پروگرام آؤٹ ہوگا یہ گرین کلر کی جو لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ اس طرح بلنگ کرے گی جب اس کا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سٹیل لون ہو جائے گی تو پہلے گاڑی کا سوچ چون کر لے نا ہم نے تو یہ بٹن کو ہم نے پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف پریس کر کے رکھنا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دفعہ پوش کرنے سے پورا کام نہیں کر رہا مطلب آٹو اس کا کام کرنا چھوڑ گیا تو پہلے والے سوچ سے ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف پریس کر کے رکھنا ہے پانچ سیکنڈ سے پہلے اسے نہیں چھوڑنا جب پانچ سیکنڈ کمپلیٹ ہو گئے سیم ٹائم پانچ سیکنڈ کے لیے اوپر کی طرف پوش کر دینا یہ آپ کے سامنے ہیں پانچ سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو پانچ سیکنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب یہ آٹو کام کرنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پوش کرنے سے ہمارا پاور ونڈو جو آٹو کام کرنا شروع ہو گیا یہ اس کا پروگرام کرنے کا طریقہ کا ہو رہا ہے اب سیم طریقے سے دوسری سائیڈ کے بھی ہم ایک کر کے کریں گے تو پروگرام جب آؤٹ ہو گا تو یہاں سے یہ ماسٹر سوچ سے نہ ہی آپ کا پسنجر سائیڈ کا کام کرے گا دور نہ ہی پیچھے والے دونوں جب پروگرام اس کا کر لیں گے تو پھر یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے ہیں میں یہاں سے کام کر رہا تو اب سنجر والی سائیڈ پہ جاتے ہیں یہ والے سوچ کو ہم سیم پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف پریس کرتے ہیں تو اب سیم ٹائم پانچ سیکنڈ کے اوپر کے لیے ہم اسے پریس کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پانچ سیکنڈ بورے ہو گئے ہیں اب یہ آٹو کام کرنا شروع ہو گیا ایک دفعہ پوش کرنے سے یہ صحیح کام کر رہا ہے تو اب پسنجر والی سائیڈ والی سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں یہ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹل لون ہو گئے ہیں اب یہاں سے بھی یہ کام کرے گا یہ ایک دفعہ پوش کیا یہ آپ کے سامنے ہیں تو آٹو الحمدللہ کام کرنا شروع ہو گیا اب پیچھے والے دو رہا گئے ہیں پیچھے والے یہاں سے نہیں کام کر رہے ہیں جب تک ہم سیم طریقے سے پروگرام نہیں کریں گے پیچھے جاتے ہیں گاڑی کا سو چون ہی رہنے دینا تو اس کو بھی ہم لائٹ اون کرتا ہوں سیم پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف پریس کرتے ہیں اور سیم پانچ سیکنڈ اوپر کی طرف پانچ سیکنڈ پورے ہو گئے ہیں اب یہ آٹو کام کرنا شروع ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ ماسٹر سوچ سے بھی کام کرے گا تو تین ڈور ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب دوسری سائیڈ کا پیچھے والا جو رہ گیا اس کو بھی ہم سیم طریقے سے کریں گے پیچھے جا کے بس اس کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے باقی تینوں کی لائٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہون ہے تو اب پیچھے جاتا ہوں میں جو لاسٹ ڈور بچے ہمارا اس کو بھی ہم سیم لائک اسی طریقے سے کریں گے پروگرام چلو ایسی کر لیتے ہیں پروگرام بٹن پہ ہاتھ جا رہا ہے اس کو بھی ہم پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف اور پانچ سیکنڈ اوپر کی طرف دوستو اس کا بھی پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ ماسٹر سوچ سے بھی کام کرے گا مطلب ہمارا چارو ڈور کا جو پاور ونڈو ہے وہ اب ماسٹر سوچ سے کام کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈور پچھے والا جو ہے اس کا پاور ونڈو بھی ماسٹر سوچ سے کام کرنا شروع ہو گیا ہے تو یہ سیم اسی طریقے سے پروگرام کرنا ہے آپ کی کوئی بھی گاڑی ہے جرمن گاڑی ہے امریکی گاڑی ہے جس پہ اوپر آل آٹو لکھا ہوتا ہے اس کا سیم پرسیجر یہ ہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ